اور یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں گے روس کے سستہ تیل فراہم کرنے پر پیٹرول کی قیمت 182 روپے 3 لیٹر ہونے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق روس سے برنٹ آئل مارکیٹ کی نسبت 26 ڈالر فی بیرل تیل سستہ ملے گا روس سے 65.50 ڈالر فی بیرل میں تیل درامد ہوگا ٹیکسز کے بعد بھی ایکس ریفائنری قیمت 41 سنٹ فی لیٹر تک ہوگی ڈالر ایکسٹینج ریٹ کے مطابق قیمت 92 روپے 27 پیس سے لیٹر بنتی ہے تو پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی اچھی اور خوشگوار خبر ہے پیٹرول جو کہ 224-25 روپے مل رہا ہے اور پاکستانی شقایت کرتے نظر آتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے اور مہنگائی ہوتی جارہی ہے تو ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے اور اس حکومت کا انتہائی دانشمندانہ اقدام ہے روس سے پیٹرول سستہ لینے کا اور پیٹرول کی قیمت 122 روپے فی لیٹر ہونے کا امکان ہے اور ذرائع کے مطابق روس سے برینٹ آئل قیمت نسبت 26 ڈالر فی بیرل تیل سستہ ملے گا روس سے 65.50 ڈالر فی بیرل میں تیل ملے گا اور عوام میں ایک خوشی کی لہر دور جائے گی جب یہ پیٹرول 182 روپے فی لیٹر ہو جائے گا اسی پر بات کریں گے نمائندہ خصوصی اسلام آباد غلام مرتضی ہمارے ساتھ موضوع ہیں غلام مرتضی کہیے گا عوام کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ اور کب سے تیل سستہ ملے گا جی بلکل پاکستان اور تیل کے درمیان جو حالانتی مذاکرات ہیں وہ فائنل مراحل میں داخل ہو گئے ہیں روس پاکستان کو سستہ پیٹرول اور ڈیزل سرام کرنے پر رضا مند ہو گیا ہے اور ایلنجی کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ عالمی مارکیٹ میں جو بھی ریٹ ہوگا اس ریٹ سے تقریباً چھتویس ڈالر کی بیرل ہمیں سستہ تیل روس سے ملے گا اس وقت جو آج کا خام تیل کا عالمی مارکیٹ میں آپیکٹ کی مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ بیاسی اشاریہ ستانویں ڈالر کی بیرل ہے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے دو بھی ریٹ ہوگا یعنی کسی وقت میں سو ڈالر فی بیرل بھی رہا ہے ستر ڈالر فی بیرل بھی رہا ہے سب سے بڑی اور اہم بات تو یہ ہے کہ روس پاکستان کو سستہ تیل اور لیزر فرام کرنے پر حضا مند ہوا ہے تو جو بھی عالمی مارکیٹ میں ریٹ ہوگا وہ اس میں سے چھپیس ڈالر فی بیرل ہمیں ریٹ کم ملے گا اور ہم اپنے عوام کو بھی اس کے حوالے سے رنگ فرام کر سکتے ہیں درامشدہ تیل کی قیمت ایک سو بیاسی روپے پی لٹر تک یہ آج کے لرخوں کی بات ہو رہی ہے آج کے لرخے مطابق ایک سو بیاسی روپے پی لٹر تک تیل جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے گا ٹھیک ہے اگرام مرتضیٰ ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ کب تک سستہ ہونے کا امکان ہے پیٹرول جی یہ بات کی جو ہے یہ اب ہم نے صرف ان سے ایل سیز کھلوانی ہے اور ان سے آئل خریدنا ہے جس دن پہلا معاہدہ دریداری کا ہوگا اور پہلی شپمنٹ آئے گی اسی دن تے یہ ریشین آئل کے حساب سے یہاں پہ مرخش جو ہیں جن جن او ایم سیز جو ہیں آئل مارکننگ کامپنیز جن کو یہ ریشین آئل پرام کیا جائے گا وہ اپنے ریٹس میں وہ نرمی لائیں گی بلکہ یہ باسکٹ پرائس جو ہے اس کو اس طرح دیا جا کہ جو اوپک سے دبائی سے مرہ آئل آ رہا ہے اس آئل کے ساتھ ساتھ ہم ریشین آئل کو بھی یہاں مکس کر کے دیں گے تو ایک خاص حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مارکیٹ سے تیل آنے سے کافی حد تک ریلیف عوام کو پرام کیا جا سکے گا اس کے لئے ٹائم فریم جو ہے دسمبر کا بتایا جا رہا تھا کہ دسمبر کے آخری ہفتے تک ہمارا ان سے فائنل ایگریمنٹ ہو جائے گا اور جنوری میں دیل آنا پاکستان شروع ہو جائے گا تو فائنل ایگریمنٹ کے لئے جو ہے روس کا دورہ کیا جائے گا پاکستانی وفد کی جانب سے یا روس سے کچھ وفد آئے گا پاکستان روزشتہ روز ہی ڈاکٹرم صدق ملک جو کہ دونائی ہیں وہ روس سے واپس آئے ہیں روزشتہ ہفتے انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا اور تین دن وہاں رہے اور وہاں انہوں نے اس آخری مراحل میں باتچیت کو شامل کیا اور دو طرفہ معاہدہ جو تھا وہ ایموی جو انہوں نے سائن کیا ہے اور اس کے بعد اس کو فردر انحاس کریں گے جو وہاں کی ریشن آئل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ اور گورنمنٹ ٹیول میں بھی باتچیت مکمل ہو گئی ہے باتچیت مکمل ہو گئی ہے اور آپ کے نزدیک جو ہے دستمبر کے آخر تک یہ عوام کو سستہ پیٹرول ملے گا بہت شکریہ غلام مرتضی نمائندہ خوش اسلام آباد اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے